اسلام علیکم دنیا بھر سے دیکھنے والے لاکھوں ناظرین کو شاہد عمران کا سلام پہنچے دوستو بی جے پی کی جانب سے ایک تاریخی جلسہ عام کیا جارہا ہے سری نگر کے بکسی سٹیڈیم میں دو لاکھ لوگ ہوں گے اور ایک سو سے زائد ہوتیلز بوک سری نگر کی سڑکیں سجائی گئی ہیں دس ہزار سے زائد جنڈے لگائے گئے ہیں اور بی جے پی کے قداور لیڈر سنیل شرمہ جی جنرل سیکریٹری بھی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کشتو بارٹ سے یہ آواز نکلی لیکن سارے جمہو کشمیر میں ایک احساس بن کر اس وقت گھوم رہی ہے سنیل شرمہ کے نام پر بہت بہت شکریہ سر سنیل شرمہ جی سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کیا حال ہے بی جے پی کے جمہو کشمیر میں حال تو میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں حالانکہ کشمیر کراؤن نے ایک سروے کی اور انبائس سروے لگی مجھے تب تجرب ہوا جب مجھے بہتی بڑی جگہ سے کال آئی کہ یہ شاید عمران کون ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں شاید عمران کشمیر کراؤن ایک سروے کر رہا ہے اور اس میں لوگ بی جے پی کے لیے بول رہے ہیں اور میں خود احران ہو گیا سنیل جی یہ کپوارا کی بات آپ کر رہے ہیں کپوارا اور بارہ ملہ میں عوامی عدالت میں نے کی تھی میں نے ایک عام انسان سے پوچھا جناب کیا آپ نے مجھے کہا بی جے پی کا حال کیا ہے تو مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں جب کپوارا کے آخری کونے میں لوگ بھارتی جنتہ پاڈی کا نام لیں تو یہ بلکل صد ہو جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پاڈی کے پرتی کشمیر کی جنتہ نے پیکشائیں رکھی ہیں آکانکشائیں باندھی ہیں اور نریندر مودی جی سے امیدیں رکھی ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پاڈی کی سرکار آئے گی جمہو سے بھی اور کشمیر میں بھی کمل کھلے گا سلیش حرمہ جی آپ بہت قداور دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جمہو کشمیر میں اس وقت اور مرکزی سرکار کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو اعتماد ہے آپ پہ اعتقاد ہے آپ پہ یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو آپ بتا دیجئے آج یہ الیکشنز کب ہونے والے ہیں اور یہ کشمی کراؤن پہ آپ بتا رہے ہیں کشمی کراؤن پہ شاید صاحب آپ کے سوالوں میں آدمی بڑا فس جاتا ہے میں اسی لئے دور ہی رہتا ہوں دو تین باتیں میں سپسٹ کرنا چاہوں گا میں نے پہلے ہی سانکیت ایک بتا دیا کہ دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جمہو کشمیر میں ہوگی ہوگی دیفنیٹلی 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 اس کا مطلب الیکشن ہوگا دیکھئے جس پرکار سے سپریم کورٹ میں حلق نائمہ دائر کیا ہے تو اب سپریم کورٹ سے بڑا اس دیش میں کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پہ احترام کرتی ہے تو ہم سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ پہ کھڑے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں چناؤ ہوں گے سپٹیمبر سے پہلے ہوں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی یہ تو بڑی خبر ہے سر نہیں میں نہیں دے رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ میں سنا رہا ہوں سر اب موڈی جی کا جلسہ عام جلسہ عام کہتے ہیں کہ ہر ڈسٹک سے پندرہ ہزار لوگ یہ تو دو لاکھ لوگوں کی بیڈ سر کیسے سنبھالیں گے آپ شاید صاحب میں چونکہ اس ریلی کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پچھلے پانچ سات دس دن سے میں یہی پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت مجھے ڈسٹک پریزیڈنٹس کے لیے پھون اٹھانا مشکل ہو گیا ہے لوگ جگہ جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں یہاں پہ گاڑیاں چاہیے گاڑیاں ختم ہو رہی ہیں میں نے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے بات کی گاڑیاں ختم ہو چکی ہیں لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں ابھی یہاں وطر یہاں اس کشمیر میں تین ہزار لوگ آج ہی پہنچ گئے اسی وقت پہنچ گئے پگڑیاں لگا لگا کے الگ الگ پوشاک لگا کے موڈی جی کا سواگت کرنا چاہتے یہ کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ یہ ایتحاسک ریلی ہوگی 1947 سے جب سے بھارت سوتنتر ہوا ہے انیکوں پردھان منتری کشمیر میں آئے ہوں گے مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ والی جو ریلی ہوگی آدھنی نریندر موڈی جی کی 2015 میں بھی بہت بڑی ریلی ہوئی تھی یہ ریلی جمہو کشمیر کی بریکنگ نیوز یہ رکھنا جمہو کشمیر کی راجنیتی کی دشا تہی کرے گا راجنیتی کی دشا میں نے بولا جس جمہو کشمیر میں دو پریوار راج کرتے تھے اور کیندر بھی انہی پہ نظر رکھے ہوئے تھے وہاں پہ ان کے جتنے بھی اپنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے صرف دو پریواروں پہ نظر رکھی تھی اب ان دو پریواروں سے ہٹ کے تیسرا چوتھا پریوار کوئی گریب پریوار آئے گا تو نام بھی لیجیے نا سر نہیں وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا بڑے وسوق سے کروں گا بڑی ذمہ داری اور مضبوطی کے ساتھ کہوں گا کہ ان دو پریواروں سے ہٹ کے تیسرا پریوار کوئی ہوگا جس نے گروبت دیکھی ہوگی جس نے یہاں پہ ظلم دیکھا ہوگا اور ان ظلم سہے ہوئے لوگوں کی آواز ان گریبوں کی آواز اس پریوار کا اس خاندان کا کوئی نوجوان ہوگا سنیش سرما جی آپ بھی ایک ایسی فیملی سے آتے ہیں آپ نے بھی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور کشتوار چناف ویلی سے آپ آتے ہیں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں وہاں پہ بھی سری نگر کے لال چوک میں بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک ڈاؤنٹ ارث انسان ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ جمع کشمیر کے آنے والے کل کو ہم نے ترمائل دیکھا ہے بلکل اور میں جس شیطر سے آیا ہوں ہم نے بھی اس کو صاحب میں نے گولیاں بھی کھائی ہے شاید یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے ہاں تو ہم نے وہ ترمائل دیکھا ہے جس ترمائل میں ہماری اپنی ماں بہنوں کی عزت خطرے میں تھی اور بلا لحاظ و مذہب ہاں اس میں کوئی میں کسی پٹیکلر کمیٹی کی بات نہیں کرتا ہوں اس ترمائل کو دیکھتے دیکھتے ہمارے اندر ایک آشا ایک امید تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب یہاں پہ شانتی ماہول ہوگا شانتی پورن ماہول ہوگا کسی ماں کو اپنی بیٹے کی لاش پہ بلکتے نہ دیکھیں ہم کسی بہن کو رکشہ بندن کے دن وہ تھالیس اجا کے انتظار نہ کرنا پڑے یہاں پہ باہر کا ویکتی آئے وہ سمجھے یہ بھارت کا ٹو ٹنگے یہاں پہ ماں باپ اپنے بیٹے کو بے خوف سکول بیجے یہاں پہ جو بھی چھوٹا سیا چھوٹا بزنسمن ہے وہ بے خوف ہو کے نکلے یہ چیلنج تھی ہمارے سامنے تو کہیں کہیں اس چیلنج کو اچیو کیا لیکن شاہد صاحب اب بہت بڑی چیلنج آنے والی راجنیتی کے لیے ہے کہ جس پرکار سے گربت جس پرکار سے انیمپلائیمنٹ اور انیمپلائیڈ لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی نئی سرکار آکے نئے ایو نیوز دے کیونکہ ہمارے سامنے لائنڈ آرڈر ٹیرریزم سیپریٹیزم کی چیلنج کے بعد انیمپلائیمنٹ کی چیلنج یہاں پہ روزگار کی چیلنج تو پارمرز کے لیے چیلنج تو ان چیلنجز کو نئی راجنیتی نے نئی سرکار نے مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں یہ ان کا ازالہ کرنا ہوگا ان کا حل کرنا ہوگا اور نریندر موڈیجی نے جس پرکار سے یوجنائیں بنائی ہوئی ہے ہمیں بڑی دکت ہے کہ جمہو کشمیر میں اس وقت سیلری کے لیے بھی ہمارے پاس انکم نہیں ہے ہم نے کوئی انکم یہاں پہ جنریٹ نہیں کی ہے صرف یہاں کے لوگوں نے یہاں کے وہ لوگ وہ خاندان جنہوں نے دلی کو گمراہ کیا پیسہ لیا کھڑ ڈکارے یہاں سے لے کے لندن تک ہوایی سفر میں سب کچھ ایشو آرام کیا یہاں پہ انکم جنریٹ نہیں کی یہاں پہ اتنے ریسورسز ہیں جن کو ہم کنورٹ کر سکتے تھے اور یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے سکتے تھے یہاں کی عام جنتہ کو ہم فیسلٹیز دے سکتے تھے اس سے ہم نے کنارہ رکھا اپنی ایشو آرام کے لیے اپنی زندگی کی مطلب جسے ہم کہیں گے شاہی زندگی کے لیے اس ٹائم کو نکالا تو کہیں کہیں یہ چیلنج نئی سرکار کے لیے ہوگی بھارتی جنتہ باڑی کی سرکار کے لیے ہوگی کہ یہاں پہ انکم جنریٹ ہو یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار ملے یہاں پہ جو چیلنجز ابھی اچھیو کی ہیں اس کو مینٹین رکھنا لائنڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا یہ نئی سرکار کی چیلنج ہوگی اور یہ کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی سے ہی امید باندھی ہوئی ہے شرمان چی اچھی کشمیری کے ساتھ اچھی اردو بھی بول لیتے ہیں اپ definitely میں اردو کا ہی سٹوڈنٹ ہوں اچھا میں نے اردو ہی پڑھا ہے اور کوشر چھوزان کوشر چھوزکارن پنجاب چھوزکارن تو میں نے اردو ہی پڑھا ہے میں اردو سٹوڈنٹ ہوں اور میٹرک تک تو اردو ہی پڑھا ہے اس کے بعد تو نان میڈیکل سبجیکٹ تھا بٹ اردو ہی پڑھا ہے میں نے تو سنیل شرمان جی اللہ آپ کو سلامت رکے آپ جیسے تمام لیڈران کو سلامت رکھے تو بات کر رہے تھے سنیل شرمان جی ہمارے ساتھ آج اہم ملاقات میں انہوں نے کچھ اہم باتوں کا خلاصہ کیا خاص کر بی جے پی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا جو منشور آنے والے دنوں میں پارلمنٹ الیکشنز ہوں اور سب سے بڑی خبر ہے کہ سرکار پاپلر گارمنٹ عوامی حکومت اسی سال آنے والی ہے کیونکہ دنکے کی چوٹ سنیل شرمان کی خبر ہے کشمی اکراؤن پر بہت بہت شکریہ